جن خوش نصیبوں کے سامنے اللہ کے نبی موجود ہوں اور نماز کا وقت آئے مثلا جنازہ آ جائے امت کیا چاہے گی کہ جنازہ امتی پڑھائیں یا اللہ کے نبی پڑھائیں سوچ کے بتا نا اچھا آپ دور کیوں جاتے ہیں آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روزہ پاک میں ہیں لیکن اگر ایسا موقع آئے کہ قابع کے امام یہاں آئیں یا مسجد نبوی کے امام یہاں آ جائیں آپ کی اور میری تمنا ہوگی کہ نہیں ہمارے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں میں غلط کہہ رہا ہوں بولو یہ تو معنیوی بات ہے آپ اور ہم تو مرزا غلام احمد قادینی کو نبی نہیں مانتے صحیح بات ہے یہ غلط لیکن اس کے ماننے والے جو اس کو نبی مانتے ہیں یا مانتے تھے ان کے نزدیک تو وہ ان کا نبی تھا یا نبی ہے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادینی کا جو پہلا گردی نشین ہوا تھا حکیم نور الدین بھیروی یہ بھیرے کا تھا یہ اس کا پہلا گردی نشین ہوا تھا مرزا غلام احمد قادینی کی زندگی میں اس کے کئی بچے مرے کس کے بچے مرے حکیم صاحب کے اچھا اور اس جب جنازہ آیا مرزا بھی وہیں تھا اور حکیم بھی وہیں تھا اچھا یہ جو قاعدہ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا پہلے اس کی مطابق جنازے کے لیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا مرزے کو بڑھنا چاہیے تھا نا حکیم نور الدین بھیروی کا دعویٰ تو اس کے مرید ہونے کا ہے اس کے گردے نشین ہونے کا نبی ہونے کا تو اس کا دعویٰ نہیں وہ تو اس کو نبی مانتا تھا نا عوذ باللہ میں آپ کو ایک بات سنا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس سے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں ہمارے علماء اگر کوئی بات لکھیں گے تو وہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے وہ تو کہیں گے تمہارے مولویوں کی لکھی ہوئی ہے صحیح بات ہے یا نہیں یہ جو کتاب ہے یہ مرزے کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے مرزا بشیر وہ کیا لکھتا ہے جہاں مشکل لفظ ہوگا میں ترجمہ کر دوں گا اسے بہت آسان ہے لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو بھی باتیں اکٹھی کی گئی ہیں وہ بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے زمانے میں یہاں حضرت صاحب سے مراد مرزا غلام حمد قادرین کہتا ہے حضرت صاحب کے زمانے میں نماز جنازہ خود حضور ہی پڑھاتے تھے حضور سے مراد مرزا حالانکہ عام نمازیں حضرت مولوی نور الدین صاحب یا مولوی عبدالقریم صاحب پڑھاتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جمعہ کو جنازہ غائب ہونے لگا پتہ چلتا ہے جنازہ تو مرزا پڑھاتا تھا لیکن عام طور پر دوسری نمازیں دوسرے مولوی صاحبان پڑھاتے تھے لیکن جنازہ وہ خود پڑھاتا تھا اب سنیں تو نماز تو مولوی صاحبان میں سے کسی نے پڑھائی اور سلام کے بعد حضرت مسیح آگے بڑھ جاتے تھے حضرت مسیح سے مراد مرزا اور جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے مگر حضرت خلیفہ اول خلیفہ اول کون ہے ان کے نزدیک حکیم صاحب ویسے یہ اسلامی اسطلاح ہے حضور کے خلیفہ اول کون تھے حضرت رفیق دمیں حجرت تو یہ خلیفہ اول مرزا اپنا حکیم نور الدین بھیروی کو مانتے ہیں اس لئے یہاں خلیفہ اول لکھا مگر حضرت خلیفہ اول کے جتنے بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ حضرت مولوی صاحب نے خود ہی پڑھائی حالانکہ حضرت مسیح معود خود بھی شامل نماز ہوتے تھے پتہ چلتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا تھا لیکن نماز کون پڑھا رہا ہے وہ خود پڑھا رہا ہے مولوی صاحب لیکن مرزا غلام احمد قیدین کو نہیں پڑھانے دی اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کے نظرین تو یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی تھا تو یہ خود آگے آگے جنازہ کیوں نہیں پڑھانے دی اپنے بچوں کا سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں اب اس کے بیٹے کو بھی یہ بات پتا تھی نا اس کا بیٹا لکھتا ہے سنو خاکسار عرض کرتا ہے خاکسار سے مراد مرزے کا بیٹا خود خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس کی وجہ میں بھی اچھی طرح نہیں سمجھا یہ بات سمجھ آنے والی ہے ہی نہیں یہ لفظ پڑھ لیں آگے اس نے دو وجہ لکھی ہیں کہتا ہے میری سمجھ میں اس کی دو وجہ آتی ہیں لیکن دونوں وجہ شاید کے لفظ کے ساتھ لکھی ہیں کہ شاید یہ ہو شاید وہ ہو پتہ چلتا ہے اس کو حد بھی یقین البتہ علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ نے ایک بات یقین کے ساتھ لکھی ہے کہ اس نے جنازہ کیوں نہیں پڑھانے دیا مرزا کو وہ سناوں علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا تھا یہ بھی بڑا دلچسپ ہے لیکن وقت نہیں البتہ ایک عبارہ سناتا ہوں بیٹا تو اس کو لکھتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ یقین سے پتا نہیں ہے علامہ خالد محمود صاحب نے یقین کے ساتھ وجہ لکھی ہے حضرت نے لکھا ہے وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اندر سے تو حکیم نور الدین کو بھی پتا تھا کہ وہی مرزے کو اس مقام پر لانے والا ہے اس کو پتا تھا کہ اصل تو اس کے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں